نحمدہ و نسلی اللہ رسولی کریم امباد ربی شرح لی صدری و سر لی عمری وحلل اخدتم اللہ ثانی یفقہ حقالی تو جو ہے ہم کیا لے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات جنگ بدر سے متعلق تو پھر انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ امیہ بن خلف کے ختل کی پیشن گوئی کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ پہنچے اور امیہ بن خلف کے ہاں اترے امیہ کی بھی عادت تھی کہ جب کبھی شام جاتے مدینہ سے گزرتے تھے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرتے امیہ نے تواف کے بارے میں سعید رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے نصف نہار تک انتظار کریں یعنی آدھی رات تک انتظار کریں جب لوگ بے خبر ہو جائیں گے تو آپ جا کر تواف کر لینا این اس وقت جب حضرت سعید رضی اللہ عنہ تواف کر رہے تھے ابو جہل آپ پہنچا اور کہنے لگا یہ کون شخص کعبی کا تواف کر رہا ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جگہ دے کر بے خوف کعبی کا تواف کر رہے ہو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پھر دونوں آپ اس نے ایک دسرے کو برا بھلا کہنے لگے اسی آشنا میں امیہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے کہا ابو الحکم سے آواز بلند نہ کرو وہ اس وادی کا سردار ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو مجھے کعبے سے رکھو گئے تو میں ملک شام سے تمہاری تجارت کا راستہ رکھ دوں گا اتنے میں امیہ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو پکڑ لے اور کہنے لگا آواز پست رکھو حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا اور وہ کہنے لگے امیہ بس کر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ وہ تجھے ختل کریں گے امیہ مجھے سعید رضی اللہ عنہ امیہ نے کہا مجھے سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں امیہ نے کہا اللہ کی خساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بلتا امیہ فوراں بیوی سے جا کر کہنے لگا تمہیں معلوم ہے بیوی نے کہا کیا کہا ہے امیہ نے کہا اس کا کہنا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا بیوی نے کہا اللہ کی خصم محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا رابی کا کہنا ہے کہ جب مکہ میں اعلان عام ہوا اور لوگ بدھر کی طرف چلنے لگے تو امیہ کی بیوی نے کہا آپ کو اپنے یسری بھی بھائی کی بات یاد ہے تو یہ سوچ کر امیہ نے جنگ سے پیچھے رہنے کا ارادہ کر لیا ابو جہل اسے کہنے لگا تم یہاں کے سردار ہو لہذا ایک دو دن ہمارے ساتھ چلو وہ دو دن کے لیے ساتھ ہو لیا تو اللہ تعالیٰ نے بدھر میں اسے ہلاک کر دیا صحیح بخاری سرکشن کی مختل کی نشاندہی حضرت انس بن مالک ردیل انہو بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ و مدینہ کے درمیان حضرت عمر ردیل انہو کے ساتھ جا رہے تھے اس دوران ہم چاند دیکھنے لگے میری نگاہ تیز تھی لہذا میں نے چاند دیکھ لیا میرے سوا کسی کو نظر نہ آیا میں سیدنا عمر ردیل انہو سے عرض کرنے لگا آپ چاند کو نہیں دیکھ پا رہے حضرت عمر ردیل انہو سے دیکھ ہی نہیں رہے تھے بلکہ انہو نے یہ کہا اسے دیکھنا اب کون سا ضروری ہے بعد میں کبھی اپنے بستر پر سیدھا لیٹ کر اسے دیکھ لوں گا اس کے بعد وہ اہلِ بدر کے مطالق ہمیں بتانے لگے کہ رسول اللہ نے غزوِ بدر سے ایک دن پہلے ہمیں جنگ کا اندھن بننے والے کفار کی قتل گاہوں سے آگاہ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کل انشاءاللہ یہاں فلا شخص قتل ہو کر گیرے گا پھر عمر ردیل انہو نے کہا اللہ کی خسم رسول اللہ نے جو نشاندہ ہی فرمائی تھی مشرقین ان سے ذراوی ادھر ادھر نہ گیرے سیدنا عباس ردیل انہو کو ان کے مطفور مال کی طلا رسول اللہ نے جب عباس بن عبد المطلب ردیل انہو سے فدیہ کا تخاظہ کیا تو عباس ردیل انہو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس تو رقم نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کہاں گیا وہ مال جو تم نے اور ام فضل نے زمین میں دبایا تھا اور تم نے ام فضل سے کہا تھا اس سفر میں اگر میں مارا جاؤں تو یہ مال جو میں نے دفن کیا ہے میرے بیٹے بیٹوں فضل عبداللہ اور قسم کے لیے ہے عباس ردیل انہو نے عرض کیا اللہ کی خسم اے اللہ کے رسول مجھے یقین آگیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس دفن شدہ مال کا میرا اور ام فضل کے سوا کسی کو علم نہ تھا امیر بن وحب کو اس کے بار برے ارادے کی اطلع یہ بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لیا تھا کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختل کرنے کی ارادے سے گھلے میں تلوار لٹکا کر گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا اور دوسرے معجزات بدر کے دن اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کی ایک چھوٹی مرحمت فرمائی اور کہا اسے اچھی طرح پکڑ لو اکاشا رضی اللہ عنہ نے جب اسے مضبوطی سے پکڑ کر لہ رہایا تو یہ لکڑی ان کے ہاتھوں میں ایک طویل اور انتہائی چمکدار تلوار کی شکل اختیار کر گئی یہ تلوار ان کے پاس رہی اور وہ اس سے جنگے کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ ارتاد میں شہید ہو گئے رفا بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن مجھے تیر آ لگا جس سے میری آنکھ زکنی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لواب مبارک ڈالا اور دعا فرمائی تو مجھے اس تیر سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوئی موجزات کو کچھ لوگ جو ہے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں کر کے ایمان کی دولت سے آرازتہ ہوتے ہیں تو کچھ کا ایمان جو ہے خوت اور استحکام سے مالا مال ہوتا ہے ان موجزات سے یہ عقیدہ بھی پختہ ہو گیا کہ رسول اللہ برحق پیغمبر ہے جن کی طرف وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیبی امور کی تلہ دی جن کی تلہ اسمانی وحی کے بغیر ناممکن تھی کسی شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی یا کھجور کی چھڑی تلوار بن جانا اس کے ایمان اور ایخین میں کتنا بڑا انخلاب برپا کر دے گا وہ کسی تردو اور تردد اور بزدلی کے بغیر جہاد کرے گا اور اس کی مکمل چاہت ہوگی کہ وہ اس خلاف عادت تلوار کو لے کر میدان جنگ میں گود پڑے اور اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال اور یادگار بن جائے یہ معجزت کا کوئی کم فائدہ اور حکمت نہیں ہے سیدنا عسید بن حدیر رضی اللہ عنہ کے جذبات غزبہ بدر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے تو روحہ مقام پر مختلف خبائل کے نمائندے فتح کی مبارک بات دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حمدہ ستائش ذات الہی کے لیے ہے جس نے آپ کو فتح سے ہم کنار کیا اور آپ کے آنکھیں تھنڈی فرمائی اللہ کی خصم اے اللہ کے رسول میں اس لیے آپ سے پیچھے نہ رہا کہ آپ دشمن سے جنگ کریں گے بلکہ اس لیے پیچھے رہ گیا کہ میرا خیال تھا کہ پس آپ کا ارادہ تجارتی خافلے ہی کا ہے اور اگر میرے وہم میں بھی ہوتا کہ دشمن سے مقابلہ ہے تو ہرگز پیچھے نہ رہتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا بدر کی ابلاغی جنگ یعنی میڈیا وار اس وقت جو ہے چوبیس گھنٹے نیوز چینلز ٹیلی ویژن نہیں تھے ریڈیو یا نیوز پیپرس نہیں تھے چودہ سو سال پہلے عربز جو ہے نیوز پھیلانے پوئٹس کو یوز کرتے تھے شاعر کو تو جو ہے پوئٹری کا پہور بہت زیادہ تھا ان میں ان لوگوں کی میموری بہت شارپ ہوتی تھی ایک دفعہ سن لیے تو لمبی لمبی شاعری انہیں یاد ہوتی تھی اسی لیے ایک خبیلے کا سردار جو ہے دوسرے خبیلے کے سردار کو انسلٹ کرنا چاہتا تو ایک شاعر کو ہائر کرتے اگر شاعری اچھی ہوتی تو وہ لوگ یاد کر لیتے تھے اور دوسروں کو پہنچاتے اسی طرح مسافر سہرہ میں ملتے تھے ایک دوسری کو اپنی شاعری سناتے اسی طرح وہ شاعری مشہور ہوتی سارے عرب میں تو اس طرح جب کوئی جنگ ہوتی جیتنے والے بھی ہارنے والے بھی شاعری لکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلسل شہرہ اسلام کو بھارتے کہ وہ اشعار سے مسلمانوں کا دفاع کرے اور دشمن کو معروب کرنے کا فریضہ انجام دے عرب دنیا میں شاعر میڈیائی جنگ کا ایک موثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا شاعر ہی کئی اقوام کی بلندی اور کئی کی پستی کا سبب بن جاتا جنگوں کی آگ جلانا بجھانا اس کی بدلت عام تھا میڈیا وار کی چنگاریاں تو حجرت کے ساتھ ہی بھڑا کھٹی تھی لیکن غزوہ بدر سے خبل چھوٹے چھوٹے فوجی جو ہے دستوں کی روانگی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تیزی آتی گئی اور بدر کے بعد تو یہ لاوے کی طرح پھوٹ پڑی دونوں کے پڑوس میں واقع خبائل فریقین کے درمیان میڈیا وار کا اہم حدف تھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف آنے جانے والے کافلوں کے ساتھ یہ قصائد بھی بڑی تیزی سے فریقین کے پانس پہنچے اور فریق مخالف کی طرف سے فورا جواب آ جاتا یعنی یہاں سے جا کے کوئی پوئٹری سنتے تو فورا وہاں سے بھی کوئی پوئٹ آتا اور اس کا جواب دیتا مسلمانوں میں کعب بن ملک رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جیسے ماہر شعرہ جبکہ کفار پر کوئی گرا بن کر گرنے والے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی مارک ملک کریں گرانے والے شاید ملک کریں گرنے والے شاید موسیقی